ملکم تو آور یوٹیپ چینل دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کلکتہ سیلی گوری ہائی ویز پروجیکٹ یہ ہے ویسٹ بنگال کا موسٹ امپورٹڈ ہائی وی ہے انڈیا میں جو شاید کئی دفعہ بنانے کی کوشش کی گئی اور نہیں بن پایا اور اس دفعہ یہ حکومت بنانے جا رہی ہے تو یہ بڑی امپورٹڈ ویڈیو ہے کہ ایسا کیا انڈیا کی یہ والی حکومت کر رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو مشکل ترین پروجیکٹ ہیں وہ پایا تکمیل کو پہنچ رہے مکمل ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو میں اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا پوری ویڈیو ہمارے ساتھ دیکھیں گا سو لیسٹ سٹارک اچھا یہ سفر کے دوش بائیس کلومیٹر گیا ہے وہ جو ڈاٹ ہو رہا ہے اچھا پر کام فیبوری 2021 میں شروع ہوتا نظر آ رہا ہے دونوں ممالک کے ترمیان انڈیا کی جگہ ہے اس پروجیکٹ میں روپیز 25% دینے کا اعلان کیا ہے تو جیجن کے لوگوں میں ایک بار پھر سے خوشی کی لہر دوڑی ہے کرنٹلی اس روڈ کی دشاہ بہت خراب ہے اور کالکٹا سے سیلیگوری تک جانے میں قریب 18 گھنٹے کا وقت لگتا ہے The Telegraph انڈیا کو پرائیویٹ سیکٹر میں Animal Health Division کے ایک ورکر دیپانکر بھٹی اچارہ بتاتے ہیں کہ وہ کالکٹا سے سیلیگوری ہائیوے روٹینلی ٹراول کرتے ہیں دمڈم ائرپورٹ تک پہنچنے کے بعد مدھیم گرام، بیراتی، براثت سے لے کر رانا گھاٹ تک وہ کرول کرتے ہیں ان کے مطابق رانا گھاٹ کے بعد کرشنا نگر سے بیرہمپور نورتھ بینگول میں روڈ کی ستھی ہوریبل ہے دوستو یہ ہائیوے ایک بہت امپورٹنٹ روڈ ہے کامرس، بزنس ٹراول اور ٹوریزم کے لیے کروشل کالکٹا سیلیگوری ہائیوے بیہار سے نورتھ بینگول کو بینگول سے نورتھ ایسٹ کو اسم سے بینگول اور بیہار کو انڈیا سے نیپال کو اور بھوٹان سے بانگلہ دیش کو لنک کرتا ہے ایسٹ ویسٹ کوریڈور جو گجرات کے پور بندر سے اسم کے سلچر تک جاتا ہے اس کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ مرج ہوتا ہے اس روڈ کو میڈیکل ریپیزنٹیٹیو جو کالکٹا سے نورتھ بینگول کی اور جاتے ہیں لیتے ہیں اس روڈ پر کالیج ٹیچرز گورنمنٹ سکول ٹیچرز آٹو ڈیلرز فرنیٹر ریٹیلرز ایکسیکٹرہ ٹرائیول کرتے ہیں سکھ کم اسی روڈ سے اپنے اورچڈز بھیجتا ہے اور اسم اپنی چائے ٹیلیگراف کی ایک رپورٹ کے مطابق پونیا جنکشن کے قریب رائے گنج اور اس کے آس پاس کا علاقہ سمگلرز اور پیڈلرز کے لیے فیوریبل مانا جاتا ہے کیونکہ جیوز پرکٹی کے لیے یہ چیکن نیک کے پاس لوٹیٹر ہے چیکن نیک دوستو لائن کا ایک بہل سفر ہے جو 22 کلومیٹر چوڑا ہے اور ایک طرف بانگلہ دیش اور دوسری اور نیپال ہے لیکن دوستو اس روڈ کو ڈیولپ کرنے کا کام پہلی بار شروع نہیں ہو رہا ہے پچھلے قریب 25 سالوں میں کئی بار اس ہائیوے کا کام شروع ہو کر رکھ چکا ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے آدرش اور سواگت ہے آپ کا ستڑی آئیکیو میں کیونکہ یہ روڈ ایک کروشل پاتھوے ہے اور تین سٹیٹس کو مچ نیڈڈ کنیکٹیویٹی پروائیڈ کرتا ہے اسے ڈیولپ کرنے کے ایفرٹس پچھلے ڈھائی دشک میں کیے گئے ہیں 1995 میں Communist Party of India کے سومنا چٹر جی ویس بینگول انڈسٹریل ڈیولپنٹ کارپریشن کے چیئرمن تھے انہوں نے اس روڈ پر 600 کلومیٹر لنبے ایکسپریس وے کے کنسٹرکشن کو ایناؤنس کیا یہ آپشن وائیبل لگا کیونکہ اینج 12 کی وائیڈننگ کے لیے اور لینڈ ایککوائر کرنا کافی مشکل کام تھا لیکن اس اور کوئی ڈیولپنٹ کنڈرکٹ کی دونوں نے مل کر ایک لندی ریپورٹ تیار گی جس میں کالکٹا سیلیگوری ہائیوے کے سولیوشن تھے اس ریپورٹ میں فیڈر روڈز کا اپگریڈیشن بائیپاس کنسٹرکشن اور سٹیٹ ہائیوے سیون پر ٹرافیک ایس کرنے پر ڈیٹیل ڈسکشن کیا گیا تھا پر دوران بھی زیادہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا 2008 میں نیشن ہائیوے آثورٹی آف انڈیا نے کالکٹا سیلیگوری ہائیوے کی گارجن شپ ٹیک آور کی اور روڈ کو بیل اوپریٹ اور ٹراسفر موڈل یعنی بیوٹی موڈل پر بنانے کا پروپوزل رکھا اس بار بھی کوئی ایمپرویمنٹ نہیں دیکھنے کو ملا اس ہائیوے کے ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریجن سے اوبسٹیکل آتے رہے روڈ کے وائیڈننگ کے کام کرنے کے لیے نئی زمین کو ایک کرنے کے لیے دنسلی پوپلیٹر ریجن میں یہ کام ٹف ہے 2021 میں یونین بجر جی پیزن کرتے وقت فیبری میں یونین فائننس مینیسٹر نیرملا سیتا رمن جی نے نیشن ہائیوے پروژیکٹ کی ایک سیریز ایناونس کی تاکہ دیش میں روڈ ڈیولپمنٹ کو بوسٹ مل سکے دوستو گورنمنٹ ہے ویس بینگول میں 675 کلومیٹر لانگ کنسٹرکشن کرنے اور کولکاتا سیلیگوری روڈ کنیکٹیویٹی کے آگمینٹیشن کے لیے روپیز 25,000 کروڑ الوکیٹ کیے ہیں پریزن 560 کلومیٹر لمبے روٹ کو 675 کلومیٹر 4 لین ہائیوے بنایا جائے گا کارنٹلی کولکاتا سیلیگوری تک جانے میں 15 to 18 آرس لگتے ہیں اور کئی بار اس سے زیادہ وقت بھی لگتا ہے نیا ہائیوے سیلیگوری کم کر دے گا اب قریب سات گھنٹوں میں یہ سیلیگوری کام تو دوستو یہ تھی کہانی کولکاتا سیلیگوری ہائیوے اچھا میں یقین کر جائے اس ویڈیو میں دیکھ کے بڑا متاثر ہوں کہ ایک پروجیکٹ پچیس سال سے نہیں بن رہا تھا تو حکومت جب تک دل سے نہیں نہ کرنا چاہتی تو کوئی کام نہیں ہوتا اور کسی کے مفادات ہوتے ہیں اب اس حکومت کا یہ دیکھا ہے جس طرح وہ پورے ملک میں جال بچھاری آئی ویز کا اور یہ میرے خیال میں انڈیا کا سب سے مشکل ترین جگہ ہوگی جہاں سے آئی ویز گزار مشکل ہوگا جگہ اور دو ملکوں میں گیز تھوڑی سی جگہ یونیک سا روڑ بھی بنی بنا بنا چاہیے لیکن بنگلہ دیش بارڈر نکوالی بارڈر کو ٹچ کرتے ہوئے آگے جانا کمال کمال مطلب کہ ایسا روڑ تو کمال کمال بننا چاہیے ویسے بھی سہولت دیکھو اٹھارہ گھنٹے کے سفر کو شارٹ کر کے وہ دس گھنٹے پر بہت اس علاقے میں جاتے ہیں اور بائی روڈ میرے خیال میں تیارت بڑھ جائے گی میرے خیال میں روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ہی پورا چھر بھر رہا ہے آئی ویز کے ساتھ اور ہر جگہ پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی اور کمال کے پروژیکٹ لگ رہے ہیں کاش ہمارے ملکہ بھی ایسا جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اتنی تفا کینسل ہو امید ہے کہ اب بھی نہ ہو مطلب کہ مشکلات ہوں ہم تو سمجھ نہیں سکتے لیکن امید تو اچھی رکھ سکتے ہیں ایسے بڑا زبردست ہو بتا رہا کیا نیک بتا رہے تھے اس جگہ کو گردن جیسی ہو ہوگی زبردست لگا کمال کا لگا آپ کو کیسے لگا لازمی بتائیں اپنا خیارہ کے چینل کو سب ٹرائب گری بائ بائ